اسلام علیکم ناظرین ہمیشہ کی طرح ٹیم پی پیل آج موجود ہے ادارہ نور حکمے اور نجیب ایوبی صاحب کے ساتھ نجیب بھئی اسلام علیکم نجیب بھئی کس پرپس کے لیے یہ سرمنی ہو رہی ہے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے گا یہ سرمنی یہ ہم ہر ہفتے کرتے ہیں اور آج یہ بحریہ متاثرین جو تھے جو جن کی زمین آٹ آف بونڈری ہو گئی تھی اور انہیں جگہ نہیں ملتی پیسے ان کے اسٹیک اپ ہوئے تھے اور بریئیٹ ہوں سے ہم نے مذاکرات کیے ملک ریاض صاحب سے اور اللہ کا شکر ایک اچھے نتیجے پہ پہنچے اور ملک صاحب نے جمعہ اسلامی پہتماد کیا اور لوگوں نے بھی جمعہ اسلامی پہتماد کیا تو ہم نے سالشی کا کردار ادا کیا ہے ان دو فریقوں کے درمیان اور اب یہ جو ہر ہفتے پیسے ملتے ہیں انہی متاثرین کے پیسے ہیں اور وہ ہم ان میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں یہ آپ ڈیکلی یہ کر رہے تھے ساری سرمنیز آج یہ ایک سو تکریبات میں سمجھتا ہوں تھے دکریب ہے جس پہ لکھا ہے جماعت اسلامی کا حصہ اللہ رکھا جاز جامiği ماہتہ اسلامی کا بہت بہت نیجل جاتا ہے کہ لوگوں نے اپ سب نے آپ کی اس ٹیم نے ایک پیشت یا ڈالک کیا گفت کیا ملک ریاض صاحب کے ساتھ کے ساتھ اور آفٹر الل یہ ممکن ہوا کہ لوگوں کے پیسے جو ڈوبے ہوئے تھے کسن کے جو سٹک تھے وہ آپ لوگ نکالنے میں کامیاب ہو بہریہ ٹاؤن نے کیسے کوپریٹ کیا آپ لوگ کے ساتھ اس میں بہریہ ٹاؤن کا کیا رول ہے کیونکہ میں تو ہر جگہ ہی سن رہا ہوں کہ بہریہ ٹاؤن نے بہت غلط کیا اور ایون گالی گلوچ اور نگٹیوٹی چل رہی ہے ساری آفٹر آل میرا سوال یہ ہے کہ کہیں نے کہیں بہریہ ٹاؤن نے کوپریٹ کیا یہ ممکن ہوا کچھ ایسا ہے بلکل ایسا ہے اور یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا کوئی لڑائی جگڑا یا تصادم بہریہ سے الحمدللہ کبھی بھی نہیں ہوا اور ہم میں پتہ تھا ہماری پوزیشن کیا ہے متاثرین نے حافظ نیم الرحمان صاحب پہ جماع اسلامی پہ اعتماد کیا اور اسی اعتماد کے ساتھ ہم نے ملک ریاض صاحب سے بات کی اور اسی جگہ پہ اسی مقام پہ ملک صاحب آئے اور یہ ان کے بڑاپن ہے کہ انہوں نے ایک چیز کو ریالائز کیا کہ بھائی دوسرے لوگ تو خاک لو کے بیٹھ جاتے ہیں جماعت اسلامی پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے اور وہ جو اچھے مراسی اس وقت قائم ہوئے وہ اللہ کا شکر ہے ابھی تک بھی ہیں اور ہماری بات کا وہ ریگارڈ کرتے ہیں اور لوگوں کے پیسے سب سے بڑی بات یہ نا کہ ہم نے لوگوں کو یہ ٹرینڈ دیا کہ بغیر لڑائی جھگڑے کے بھی ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے معاملے حال ہو سکتے ہیں اور میں نے تو انہیں اچھا پایا ہے ان معاملات میں جب ہم کسی غریب ابھی بھی کوئی حج پہ جا رہا ہے یا کسی کی بچی کی شادی ہے میں جب انفرادی طور پر بھی سہف الدین ایڈوکیٹ یا آفیس صاحب یا ہم بات کرتے ہیں ہماری ٹیم بات کرتی ہے ماشا اللہ تو ابلائز ہو جاتا ہے معاملہ تو اس سے زیادہ اچھی اور کیا بات ہے اچھا یہ بہت بہت ساری نیگٹیوٹی کے بار اس طرح کی پوزیٹیو باتیں سننے کو ملی ہیں تو ناظرین جہاں بہت اچھے کام کی ہیں وہاں جہاں بہت بڑے بلنڈرز بھی ہوئے ہوں گے غلطیاں بھی ہوئی ہیں جس کی سب سے بڑی ایکزیمپل بہت آن کے متاسین کی شکل میں اور میں نے جتنی یہاں لوگوں کی یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ میں ویڈیوز دیکھتا ہوں اس میں لوگ بہت آن کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن آج میں نے جو چیز آپ سے سنی کہ کہ کہیں نے کہیں there was a kind of positive element in all this session کہ جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک ریاض صاحب کی ایک اور positive بات یہ ہے ملک صاحب ادنان کہ دیکھئے جواز نامی کا پہلے دن سے یہ عربوں خربوں روپے یہاں پر فساوا تھا یعنی کراچی کی جو معاشی ترقی کا دارومدار بحریہ ٹاؤن کے پروجیکٹ پہ تھا اور ہماری یہ خواہش تھی کہ ہم کراچی کو پھلتا پھولتا دیکھیں اور معاشی ترقی میں جو بحریہ ٹاؤن کا کھردار ہے اور جو ان کا ملک ریاض کا ڈریم ہے کہ ہم ایشیا کا اس کو سب سے اچھا پروجیکٹ بنائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جواز نامی کو بھی اس میں ہمارا رول تھا اور ہم نے اس کے پروجیکٹ کو جو ہے نا کنڈم کبھی نہیں کیا اس لیے کہ لوگوں کی انویسمنٹ اس میں تھی بہت بہری آگے بڑھے گا کراچی آگے بڑھے گا بہت بڑی تاتاف میں اچھا اس پہ آخر میں مجھے یہ بتائیے گا ایک بیچ میں ایسا فیز آیا کہ جب لوگوں کو چیکس ملیں اور وہ چیک باؤنس ہونا شروع ہو گئے پھر لوگوں نے اس پہ بھی اتراز کیا کہ ہم چیک نہیں لیں گے پی آرڈر کی سجیشن جماعت اسلامی کی طرف سے آئی تو یہ تھی کہ کنفرمیشن آف ڈیٹ اماؤن تو اس میں بہریہ ٹاؤن کیا ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا یا کس طرح سے آپ لوگوں نے کنونس کیا دیکھیں جب ارنان جب ایک کانفیڈنس کا لیویل بلڈ ہو جاتا ہے نا اور انہوں نے ہماری خدمات دیکھیں کہ ہم ایکچولی بہریہ کے لیے ہی ایک پوزیٹیو ایمیج کھڑا کر رہے ہیں ورنہ یہ متاثرین کو لے کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا ہم نے ان کو یہ کہا کہ اب چونکہ لوگوں کا اعتماد بہریہ کے چیک سے مجروح ہوا ہے لہٰذا ان کے مرہم رکھنے کے لیے آپ اس کو پی آرڈر میں کنورٹ کریں تاکہ لوگوں کا اعتماد بہال ہو الحمدللہ وہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے اور آپ کے چینل کے توسط سے میں کہوں گا کہ جن کے پاس ابھی بھی کوئی باؤنس چیک پڑے میں ہے ہم ابھی تک ہزاروں لوگوں کو یہ کام کر چکے لیکن پھر بھی ہماری بات ہو سکتا ہے نا پہنچی ہو اور آپ کے تو ابھی بھی آج ہے عوامی مسائل بیٹھا کسی جگہ پہ ہمارا دفتر ہے بلکل اچھا یہ تو تھے بیریئر ٹاؤن کے مسائل اس کے علاوہ بھی وامون ناس کے اگر کوئی ایسے پرابلم ہو تو میں نے یہاں آکے میں پہلی دفعہ آیا ہوں یہاں لیکن میں نے بڑا observe کیا ان چیزوں کو نوٹ کیا کہ لوگوں کے کے اگر پرابلم ہیں یا ویسے کسی ادارے سے پرابلم ہے تو وہ بھی لوگ یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں یہاں پہ جماعت اسلامی کے ایکٹیو میمبر میں سمجھتا ہوں نمائندے ایسے ہیلپ اوٹ کر رہے ہیں کہ جیسے سرکاری قسم کے خادم ہے تو میں یہ بڑی ایک پوزیٹیو فیلنگ مجھے آ رہی تھی کہ یار یہ کتنا منظم ادارہ اور اس طرح سے کیسے چیزیں ممکن ہیں تو یہ چیزیں مجھے پلیز اس پہ کمنٹ کیجئے گا اور کن کن پرابلم پہ یہ کس طرح سے آپ لوگ چیزوں کو لے کر چلتے ہیں لیکن جماعت اسلامی کا یہ جو دفتر ہے اور ہر دفتری عوام کے لیے ہوتا ہے ابھی بجلی نادرہ اور اسی طریقے سے پلاٹو پہ قبضے بیلڈرز کیشو اور دیگر شہری مسائل کے لیے لوگ ترس رہے جماعت اسلامی کی یہ جو کوشش ہے اور پہلے دن سے ہم نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے ہماری رمیدار یہاں بیٹھتے ہیں اور بغیر کسی تنخواہ کے وولینٹیئر کرتے ہیں اپنے آپ کو اور لوگوں کے مسئلے الحمدللہ حل ہو رہے ہیں اچھا آخر میں ایک سوال آزان ہو رہی ہے آخری سوال کر لے تھا یہ بتا دیئے کہ ابھی تک کتنے لوگوں کو ہم لوگ انٹرٹین کر چکے ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے بیریٹ آن کے متاثرین کو اور اندازل کتنی اماؤنٹ بیریٹ آن کی فنڈ کر چکا ہے ایک رف آئیڈیا ایگزیکٹ نہیں چاہیے جی جی میں رف ہی دے سکتا ہوں اور ایگزیکٹ تو ذرا مشکل ہو جائے گا جو سمجھ لیں کہ ہم تھاؤزنڈ سے زیادہ افراد کو کیٹر کر چکے ہیں کئی ہزاروں کو کئی ہزاروں کو اور اس میں جو منیمم ایوریج اماؤنٹ کسی کا ہوتا ہے وہ سترہ لاکھ سے لے کے پچپن لاکھ کے درمیان ویری کرتا ہے تو جو اس کی ڈو بی بھی رقم یا فسی بھی رقم ہوتی ہے تو اب آپ اندازل کر لیں کہ جب ایک کسی کو ہم کیٹر کرتے ہیں تو گویا اس کو ایوریج پہتیس چالیس پہتالیس لاکھ روپے ہم دے رہے ہوتے ہیں تو تینکیو سو مچ نجیب بھائی میرا خیال ہے کہ اجازت لیتے ہیں اور نجیب بھائی نے بہت ٹیکنیکل آنسر کیا کلکولیٹ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے کہ سترہ لاکھ سے پچاس لاکھ کی ایک کومن اماؤنٹ ہے جو جنرلی بیریٹ آن کا متاثرین کی ہے اور کئی ہزار لوگوں کو جماعت اسلامی کی طرف سے انٹرٹین کیا جا چکا ہے تو ناظرین مزید اگر آپ لوگ بھی ریفنڈ کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں ادارہ نور الحق اور یہاں کراچی شہر میں یہ موجود ہے کونٹیکٹ نمبر بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں جماعت اسلامی تینکیو سو مچ بیریٹ آن تینکیو سو مچ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ شکریہ